شاہری اور مصوری انسان کے جذبات کی ترجمانی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اس حوالے سے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ابتدائی بازگرش کے نام سے مصوری اور شاہری کا حسین امتزاج لیے منفرد نمائش کا احتمام کیا گیا جس میں فائزہ خان اور اتا توراب کے فنپاروں کو نئے انداز میں پیش کیا گیا فائزہ خان کی پینٹنگز اور ڈرائنگز اتا توراب کی نظموں اور غزلوں کی اکاسی کر رہی تھی جس میں انسان کے ذاتی مسائل، انسانی جذبات و نفسیات، رومان اور شکست ذات کو نہایت خوبصورتی سے رنگوں اور لفظوں میں نمائع کیا گیا کسی بھی معاشرے کی تہذیب اور کسی بھی معاشرے کی ثقافت میں ان تمام فنون لطیفہ کا بہت زیادہ کردار رہا ہے اور ہوتا ہے مرد اور عورت کی انیکوالٹی ہماری معاشرے میں ہے ماں اور بچے کا جو تعلق ہے بہت سے ایسے پرسنل لیولز بھی آ جاتے ہیں پھر جو ہماری اپنی میمریز ہیں یہ سب ہے اس کے اندر علم و عدب اور فنون لطیفہ سے وابستہ لوگوں کے علاوہ نوجوانوں کی کسیر تعداد نے بھی اس نمائعش میں شرکت کی پینٹنگز جو بھی ہے ہر چیز میں کوئی ایک سٹوری سی ہے اور کوئی مطلب ہر پینٹنگ کچھ کہہ رہی ہے شاعری ہے وہ اس کے موڈ جو آپس میں مل رہے ہیں وہ بہت اچھا لگ رہا ہے سارا لفظوں اور رنگوں کا ایسا چناؤ جو انسانی ذہن کو اپنے سہر کی طرف مائل کر سکے ایک مخفی طاقت کیسی حیثیت اور کوشش رکھتا ہے ان فنکاروں نے اپنے جذبات کو رنگوں اور لفظوں کی شکل دے کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا منفت انداز میں اظہار کیا ہے وہی قومی سطح پر ان فنکاروں کی حسلہ افضائی بھی نہائید ضروری ہے فاطمہ بطول اے آوائی نیوز اسلام آباد